اردو گلدستہ جماعت ساتھ سبق نمبر تین عاموں کی فرمائش نامہ نے کوئی یار کا پیغام بھیجیے اس فصل میں جو بھیجیے بس عام بھیجیے ایسے ضرور ہوں کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں پختہ اگر بیس تو دس خام بھیجیے معلوم ہی ہیں آپ کو بندے کا ایڈرس سیدھا الہباد میرے نام بھیجیے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھے جواب میں تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجیے اکبر الہبادی کیے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے عاموں کی فرمائش کریے اور کافی اچھا لگا دیکھ کر سن کر پڑھ کر اب اس نظم کی تشریح آپ یہاں سے مدد دے سکتے ہیں اور مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے کہ شاعر عام خدا تعالیٰ کی دیو ایک نعمت ہے جس کو صحیح پسل کرتے اس لئے عاموں پھلو کا راجہ ہے اور عام کی فصل میں عام کے علاوہ دوسری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اب یہاں پہ کچھ سوال جواب ہیں جیسے شاعر اس نظم میں کس چیز کی فرمائش کر رہا ہے شاعر اس نظم میں عاموں کی فرمائش کر رہا ہے تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ قیمت بھیجئے تب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی یعنی عام بھیجے جائیں گے تیسرا اس میں جو سوال آخری شاعر نے پختہ پک کے عاموں کے ساتھ چند خام گچھے عاموں کی فرمائش کی ہوگی ہے شاعر نے پختہ خام عاموں کی فرمائش دیکھئے کچھا عاموں کو رکھ کر کئی دنوں تک کھایا کچھا عام آہستہ اچھتا پک جاتے ہیں پکے عام پوراں کھا لیے جاتے ہیں امید ہے کہ یہ سبق عاموں کی فرمائش آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے سبسکرائب کریے چینل کو اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر بچہ جو اردو پڑھ رہا ہے اس تک ہماری آواز پہنچ جائے اور سبھی بچے اردو کے شوق اور ذوق کے ساتھ اردو زبان کو اور فروغ دیں شکریہ